پاکستان تحریک انصاف ایسے نازک مرحلے پر اسلام آباد پر ایک اور چڑھائی ناقابل قبول ہے تحریک انصاف کھلا مکھلا ملکی وفات کے خلاف کام کر رہی ہے خواجہ آست نے کہا ہے کہ ریاست پوری طاقت سے پی ٹی آئی کا احتجاج رکے گی اہم موقع پر پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوں گی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ملک تشمنی ہے وزیراعظم شباز شریف کہتے ہیں میں فسادی دولے نے معشد کو تباہ کرنے کی کوشش کی جہمولیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا ایک صوبے کی جانب سے وفاق پر لشکر کشی غیر آئی نہیں تھا جنونی جتے نے ملک بھر میں افراد افری پھیلانے کی کوشش کی ہے فسادی دولے کے دھڑنوں سے ملک کو اربو روپے کا نقصان ہوا ان کا مقصد تھا کہ لاشیں گریں اور ملک میں افراد افری پہلے پولیس احلکار عبدالحمید کے فاملی کو صبر و استقامت کا مجسمہ پایا اسلامباد پولیس کے شہید احلکار عبدالحمید شاہ کو خراجت احسین پیش کرتے ہیں اسلامباد پولیس کے جوانوں کی بہادری قابل تعریف ہے اسلامباد پولیس سے ہر مشکل وقت میں احسن طریقے سے ذمہ داریاں نبھائیں دی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیا رکھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی محشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا لچکر کشی ہو رہی تھی ایک صوبے کی طرف سے وفاق کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ سریحاً غیر آئینی تھا غیر قانونی تھا چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر اور پاکستان کے جو یہ منصوبے ان کو خدا نہ خاصتہ خاک میں ملانے کے لیے لیکن آپ نے اپنی جرت بہادری اور پاکستانی سوچ کے تحت آپ نے ان کے منصوبوں کو آپ نے خاک میں ملایا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں چوئیمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے ایسے او اشلاح سے پہلے ترمیم نہیں آئے گی پی ٹی آئی ترمیم کے لیے وقت مانگ رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں انہیں ایک موقع پر آنا ہوگا پیپس پارٹی نے اپنا ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کیا وزیر اطلاعات میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وزیر داخلہ ساتھ تھے موسیل نکوی صاحب میں ان کے ہمراہ تھا تو انہوں نے پورے ارینجمنٹ خود دیکھے اور اس کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں کتنے بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اور ہماری ایکانومی ٹیک آف کر رہے ہیں تو یہ ایکانومی کے لیے کتنا اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹ بھی مکمل طور پر یہاں پر کر لیے گئے ہیں وہ پاکستان آرمی ہو پاکستان رینجرز ہو وہ اسلامباد پولیس ہو وہ باقی ایف سی ہو تو یہاں پہ تو اور پہ ارینجمنٹ ہیں اور کسی کے کوئی اعلان کرنے سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ مکمل سیکیور ایریا ہے اس پہ بالکل انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی سیفٹی سیکیورٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے اللہ تعالی کے فضل سے اور اس پہ ہمارا پورا فوکس ہے تو جو لوگ کوئی سادشی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو گھر بیٹھ کے سکون کرنا چاہیے اور ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ یہاں پہ کوئی ایسا موقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ایک کامیاب دورے ہوں گے ایسیو بڑی خوش اسلوبی سے آگے چلے گی جس کے پورے ارینجمنٹ ہم نے کر لیے ہیں اور شہر پسند ناصر کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی اس میں رکھنا ڈال سکیں یہ انشاءاللہ تعالی ایز پلانڈ اور پاکستان کی عزت میں اور تقریم میں بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا شہنگائی تعاون تنظیم کے تحت جو بارہ ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹس آ رہے ہیں وزراء آزم آ رہے ہیں ان کو بھرپور ویلکم دیا جائے گا اور پاکستان فخر سے اور ایک عزاز کے طور پہ اس کو سیلیبریٹ کرے گا کہ آپ میرے پیچھے شہنگائی تعاون تنظیم کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جگہ لگایا گیا ہے اور پورے اسلامباد کو سجایا گیا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی اس کو جذب بھی کیا جائے اور پاکستان کا ایک اچھا امیج لے کے ہمارے مہمان جائیں تو شہنگائی تعاون تنظیم جو پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے اس میں جو سربراہ حالے بحکومت آئیں گے اور پرائم ریسر شریک ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کیلئے بہت اچھا ہے جو ہماری علاقائی تعاون ہے ریجنل کو آپریشن ہے اس کے لئے بڑا اچھا ہے بڑے اہم موضوعات انڈر ڈسکیشن آئیں گے مگر اصل اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت پٹینشل ہے اور ہماری قوم کے اندر بہت پٹینشل ہے ہم انشاءاللہ ترقی بھی کریں گے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی منازل بھی تیہ کرے گا اور ہم امانوں کو ویلکم کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہے سیکیورٹی کے بھرپور ارینجمنٹ کر لئے گئے ہیں وزیر اطلاع تاتارر ایسیو اجلاس سے مطالق گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اقدامات مکمل ہیں ایسیو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ پاکستان کے لئے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے مزید خبریں اس برک کے بعد ساتھ رہیے گا ملوچستان پھر دہشت گردی کی ضد میں حملے میں غریب مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کے حملے میں ایک پولیس حلکار سمیت اکیس افراد جانبھاگ جبکہ ساتھ زخمی ہوئے دس کوئلہ کانوں کے انجن بھی نظریاتش کیے گئے ہیں حملے میں ہینڈ گرنیٹ اور راکٹ لانچر سمیت دیگر بڑے ہتیار استعمال کیے گئے ہیں مسلح افراد مزدوروں کو ٹولیوں کی شکل میں کھڑا کر کے فائرنگ کی جانبھا کانکنوں میں سے سولہ کا تعلق کلا سیف اللہ پشین جیو مسلم باغ اور تین کا آفغانستان سے ہے کول کمپنی پر حملے کے خلاف نیشنل لیبر فیڈریشن کی کال پر ہر تال لاشوک کے حمرہ دھرنا دیا گیا حکومت سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم حکومت کا شہدہ کے ورسہ کوفی کس پندرہ لاکھ چپکے زخمیوں کو سات لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا وزیراعظم کا گورنر اور وزیراعلا بلوچستان کو ٹیلی فون شہباز شف کی کانکنوں پر دشتگردوں کے حملے کی شدید مزہمت متعلقہ حکام سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم نے کہا دشتگردی کو جرس سے اکھار پھینکنے کے لیے پورا سم ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات پر سی ڈی اے عملے نے خیبر پختونخواہ ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا خیبر پختونخواہ ہاؤس ڈی سیل نہ کرنے پر ڈائریکٹر سی ڈی اے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست تائر کی گئی تھی سی ڈی اے کے عملے نے پی ٹی آئی کے وکلا کی موجودگی میں خیبر پختونخواہ کو ڈی سیل کر کے لگایا گیا تعلیٰ کھول دیا پی جی آئی وکلا اور سی ڈی اے کے عملے نے خیبر پختونخواہ ہاؤس کا جائزہ بھی لیا خیبر پختونخواہ ہاؤس کے دیگر بلوکس کو بھی ڈی سیل کر دیا گیا ہے وزیرالہ سن سید مرادری شاہ نے کہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ پر وفاقی حکومات یا آئی ایم ایف نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اٹھارویں ترمیم سے متعلق بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی وفاق نے اٹھارا اور اٹھارویں ترمیم پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے ساری وزارتیں ختم کر دی ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیرالہ سن سید مرادری شاہ نے کہا کہ دیگر معاملات پر خادشات ہیں ہم وفاقی حکومت اس پر بات کر رہی ہے پاکستان پیپرز پارٹی وہی کرے گی جو ملک کے فائدے میں ہوگا این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں کبھی آئی ایم ایف نے یہاں وفاقی حکومت نے بات کی ہے نہ ہی جو آپ کی اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے on the contrary ابھی تو اٹھارویں ترمیم پر وفاق نے عمل کرنا شروع کر دیا انہوں نے ڈیوالو کر دی ساری منسٹریز ختم کر لیں تو یہ تو کچھ اور ایشیوز ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں جس پہ ہمیں تھوڑی سی اوبزیویشنز ہیں اور ہم ان پہ ان سے باتشیت کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے باتشیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہی چیز کریں گے جو اس ملک کے فائدے میں ہوگی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیرے صدارت خصوصی جلاس ہوا پنجاب میں چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے اور دو دراز علاقوں میں صحت کی سالوتوں میں بہتری کے لئے بی ایشیوز کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مناقضہ اجلاس میں ہیل سٹاف کے لئے پرفارمنس منجمنٹ فریم ورک تشکیل دینے اور کارکردگی جانچنے کے لئے بھی کی پی آئی بنانے کے لئے تجویز دی گئی ہے